بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم مینہ فورد سیکرٹس حب سوک کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں مینہ فورد سیکرٹس میں آپ کو میں جس رسیپی سے انٹرڈوز کرانے جارہی ہوں وہ ہے کلے جی تو کلے جی بہت مزے کی لگتی ہے اور اس کی یونیک سی رسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اس کو کیسے بناتی ہوں اس کے ڈیفرنٹ طریقے بنانے کے لیکن اگر آپ مسالے کے ساتھ اس کو کھانا چاہیں تو یہ اس طریقے سے بنے گی جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت یونیک سی رسیپی انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گائے کی کلے جی لے لی اور اس کو کٹ کر سکتے ہی میں اس میں تھوڑا سا پیاز 었습니다 سلائس کٹ کر لیا اس میں لوatoon سکتے当 کر لیا اور اس میں place ہم نے stem کلے جی کو اپنے مرینیڈ کرنا ہے اپنی چیزیں اپنے بھی بھی اپنے م Hook کریں گے اور ساتھ ہی پھر اس کا مسالہ تیار کریں گے تو چلیے سب سے پہلے مرینیشن کو تیار کرتے ہیں مرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے نمک سرخ مرچ حلدی پاورڈر زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر یہ سائی چیزیں چاہیے میں ون بائی ون مکس کروں گی ساتھ ساتھ تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی نمک نمک چلا جائے گا اس میں ہس پہ زائے کا ساری چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے اور نمک کے ساتھ یہیں پہ میں ڈال دوں گی حلدی ڈال دوں گی اس میں یہ دیکھیں حلدی چلی جائے گی اور یہیں پہ ساتھ اس میں چلا جائے گی یہ زیرا پاورڈر ہے زیرا پاورڈر چلا جائے گا اور یہیں پہ یہ دیکھیں آپ سارے مسالہ جات میں ڈال دوں گی یہیں پہ سرخ مرچ پاورڈر چلا جائے گا یہاں پہ یہ بھی چلے اس میں ایڈ کر دوں گی دھنیا پاورڈر ایڈ کر دی اور ایڈ کر کے ہم اس کی مرینیشن کے لئے تیار کر دیں گے یہ ساری میں نے مثالیں یہاں پر رکھ دیئے سائی پر اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں ایسے آپ دہی میں اس کو مکس کر دیں اور اس کو اس دہی میں اس کو لگا دیں گے کلیجی کو ہم لگا دیں گے اور کلیجی کو ہم مرینیشن کے لئے رکھ دیں گے ٹھیک ہے بس یہ ساری اس پر ڈال دینے اپنے اور اس طرح سے اچھے اس کو مکس کر دیں گے اور اس پر مکس کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے اب یہاں پر ہم نے ساتھی پین لیے لیے اور پین میں ہم ڈال دیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں بس یہ سر مکس کر دیں یہاں پر ہم نے دے لیا پین اور پین میں ہم ڈال دیں گے آپ کے پاس جو بھی آئل جو بھی گی جو چیز بھی اویلی بل ہے آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس میں میں ڈال دوں گی ساتھی پیاز اور لسن دونوں جو کٹا ہوا یہ دیکھیں لسن کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اور پیازی تو ہم یہاں پہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی دونوں چیزیں اور اس کو اچھی طرح سے کر دیں گے فرائی جب یہ اچھے سے پرائی ہو جائے گا اس کا گولڈن براؤن کلر دونوں چیزوں کو آنے لگے گا تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تمہارتے ہیں دیکھیں یہ دیکھئے ہمارا جو پیاز اور لسن ہے وہ براؤن ہو رہا ہے براؤن ہونے کی سٹیج پہ آگے ہے بس ہم اس سے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا جب کھائی کھائی دینہ کو ہے منپمجھیں تھے اب یہ ہم یہ چھ fullest ہے تمہارا nے کھائی کھا کھائی کھائی جو سٹیج کھائی 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 تونقت یہ کہ وہ کھائی 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 کے لگی کھائیывают پانی ایڈ جائیں گے تماؤٹر کے پانی ایڈ عروف سوائی تماؤٹر کے پانی ایڈ جائیں تماؤٹر پانی ایڈ جائیں اگر آپ کے پاس بکر یا بینس کھانا جائیں گا لیکن آپ اسی طریقے سے مری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بین شاگ آپ کو بہت یمی بہت مزے کی لگے گی کورسا کلیجی کو مرینیشن کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اسی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ بننے میں بھی ختم ہو جائے گی مصالی کے ساتھ بھی لیکن ہم نے یہ دیکھتے ہیں مرینیشن کے پر میں نے رکھ دیا ہے تو یہ دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مرینیشن میں اس کے اچھی سکتے ہیں جو مسالیں سارے سکلدہ چلے جائیں گے کلیجی میں اور اس کی سنونی آئے گی یہ دیکھیں یہاں پر میرا مسالہ بھی جائے ہو رہے گی ہو چکے ہیں تو بس اس کے ایسے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں کلیجی کو ایڈ کر دینا تو یہ دیکھئے پھر مسالہ بن گیا تھا جب تو اس میں یہ ہم نے مرینیشن کیوئی کلیجی ڈال دی اور اب ہم اس کو اچھے سے بھون دیں گے بہت اچھے سے بھونے گے یہاں تک کہ اس کا آئل نکل ہے اور اس کی گریوی تھیار ہو جائے تو یہ بہت مزی کی گریوی بنے گی اس کی اور بہت مزی کی یہ بنے گی کلیجی کیونکہ اس کو مرینیشن کر کے کافی ٹائم چھوڑا تھا تقریبا پندر سے بیس من کے لیے تو یہ دیکھئے اب یہ پک رہی ہے اور جو اس میں ہم نے دی ڈالا ہے اس کا بھی فلیور اس میں بہت مزی گائے گا سارے مسالوں کے ساتھ تو چلیے اب اس کو بھونتے ہیں ہم تقریبا دس سے پندر من جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور پھر یہ آئل چھوڑ دے گی اور پھر ہماری آج کی ریسپی کمپلیٹ ہو جائے گی پلیجی کی اچھے زبردست ہی ہماری بھون کے یہ آج کی ریسپی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور پلیجی کی تیار ہوگی یہ دیکھئے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جلنوں کو نئی پسند وہ اس طرح سے بنا کر ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ انہیں بھی پسند آئے گی اور وہ ضرور کھائیں گے تو آج کی ریسپی ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے پلیز میرے چینل کو شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیگر کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ریسپیز ملتی رہیں تو اپنا بہت سا خیار رکھیں اور دھووں میں سب کو یاد رکھ کریں اپنے ساتھ ہر بیمار کو لپاک شفا دے اور ہر پریشان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں تو ہوت سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ بیز اس کو لائک کیجئے گا اور آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت کل ملوں گے اکنیو ریسپی کے ساتھ آج کے لیے اللہ حافظ